کہ دجال دنیا کو ایسے تیس نیس کردے گا کہ کوئی ٹکنالوجی نہیں بچے گی دنیا بالکل پتھر کے زمانے میں چلی جائے گی سب کچھ تباہ ہو جائے گا اور اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ ہمیں ہم تک دین پہنچا ہے سکولرز ہم اپنے اباؤ اجداد آج کل کافی کانسپٹ ہیں کچھ ہمارے یوٹیوب میں بہت اچھے سکولرز ہیں جو کہ لوگوں کے اگینس بات کرتے ہیں تو میں ہم نوٹ سپیکنگ اگینس اینیون پہ لیکن ہم نے خود تحقیق کرنا چھوڑ دی ہے اگر ہم کوئی کسی کی بات سنتے ہیں تو ہم تحقیق کیے بغیر اس کو آگے ڈیلیور کر دیتے ہیں اور اس پہ ہمیں یہ نہیں ہمیں یہ تھوہا سے احساس ہونا چاہیے کہ ہم جو بھی بات اسلام کے حوالے سے اگر ہم کسی محفل میں بیٹھ کے بیان کریں تو اس کی تحقیق ضروری ہے تو اسی طرح ہوئی ہے تو میں آج کسی محفل میں بیٹھ کے بیان کریں کہ جب آپ نے جو سب بھی یاجوج ماجوج کا سارا بتایا اور ایک وہ جتہ ہے جس کو لوگوں کو امام ہے دی اور یہ سب نے مریم لے جائیں گے کسی گھار میں تو اس کے بعد وہ مجھے کوئی صحاب بتا رہے تھے کہ آفٹر دیکھ دنیا بلکل ویسی ہو جائے گی جسا آدم علیہ السلام کے زمانے میں تھی اور پھر سیولیزیشن ویل ایوالف اگین فورٹی یئر پھر فورٹی یئر پوری اس دنیا میں اسلام ایک ہی ریلیجن ہوگا which is اسلام اور اس میں صرف مسلمز ہوں گے اس میں وہ کوئی اور ویلی چیز نہیں ہوگی اور پھر اس کے بعد قیامت آئے گی تو اس پہ ذرا آپ تھوڑا سا ہمیں بتا سکتے ہیں میں یہ بالکل سرٹینٹی سے تو نہیں کہہ سکتا کہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں ایک آغاز ہوا تھا جنریشن کا اس طرح ہوگا لیکن یہ ضرور ہے کہ دجال دنیا کو ایسے تیس نیس کر دے گا کہ کوئی ٹکنالوجی نہیں بچے گی دنیا بلکل پتھر کے زمانے میں چلی جائے گی سب کچھ تباہ ہو جائے گا اور اس پہ مزید جوج ماجوج کا عذاب انسانوں پر آنا وہ تو بلکل نہ فصلیں چھوڑیں گے کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے تو یہ ضرور ہے کہ سیولیزیشن کا بلکل خاتمہ ہو جائے گا بلکل انسان اس زمانے میں چلا جائے گا کہ انسان کو بلکل جیسے وہ زیرو میں حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں موسکر نہیں تھا لیکن میرا جو مین سوال کہ وہ 40 ایس تک یہ آپ کو کہیں روایت ملتی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو روایت ملتی ہے کہ وہ 40 سال تک زمین میں رہیں گے لیکن میں نے آپ کو جیسے کہا کہ وہ سات سال کا بھی ان کا دور آتا ہے تو اس کو اگر آپ کمبینیشن بنا لیں تو یہی بنتا ہے کہ وہ 33 سال کی عمر میں کیونکہ آسمان پر لے جائے گئے تھے 33 سال میں ہوں یعنی جب وہ آئیں گے تو 33 سال کی ہوں گے اور 7 سال کا ان کا دور ہوگا تو وہ 40 سال کی عمر تک زمین میں ہوں گے تو یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ 40 سال دوبارہ دنیا ایوال ہوگی یا کیسے ہوگی یہ واللہ عالم لیکن یہ ضرور ہے کہ انسانوں کو جتنا بھی عرصہ وہ زمین پر رہیں گے دوبارہ سے وہ سٹرگل ضرور کرنی پڑے گی میں ابھی پتھروں سے آگ جلانی پڑے بالکل جنگلوں میں رہنا پڑے واللہ عالم کپڑا ہو یا نہ ہو کچھ تو ہوگا ظاہر ہے اگر امام المہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی نوبل پرسنیلٹی پرسنیلٹی زمین پر ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ان کے کچھ انتظامات تو فرمائے گا تو لیکن یہ ہے کہ بہت چیزیں تباہ ہو چکی ہوں گی کچھ بھی نہیں رہے گا تو جتنا بھی ٹائم انسان رہیں گے کہ وہ رہیں گے شاید کسی بلکل ایک بیسک سی لائف سٹائل میں آپ کے اس آنسے سے کیا یہ بات ہم بان سکتے ہیں کہ یہ سارا کچھ سیون یئرز میں ہو رہے ہیں کیونکہ امام مہدی سیون یئرز میں سیون یئرز میں سیون یئرز میں ایک تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ امام مہدی نے یقیناً ظاہر ہونا ہے اور جیسے میں بار بار کہتا ہوں لوگوں کو ریمائنڈ کراتا ہوں جگانے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ ٹائم بہت قریب ہے بٹھ ہم یہ نہیں کہہ سکتے امام مہدی ایک سال میں ظاہر ہوں گے دو میں ہوں گے یا دس میں ہوں گے واللہ و عالم ایک تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس میں کتنی دیوریشن رہتی ہے دوسرا یہ ہے کہ امام مہدی کا جو دور ہوگا وہ سات یا نو سال کا ہوگا اس کے بعد چالیس دن دجال کے ہیں پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی جو دور ہوگا اس کا بھی کوئی ٹائم ہوگا روایات کے مطابق ہمیں چالیس سال بھی پتا چلتا ہے لیکن اگر ہم کچھ روایات اور اسرائیلی روایات کو کمبائن کریں اور تھوڑا سا سٹڈی کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمان پر اٹھایا گیا تھا تو ان کی عمر تھی تین تیس سال اور لیکن وہ زمین پہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ چالیس سال تک رہیں گے تو میں جو اس سے سمجھا ہوں یہ سمجھا ہوں کہ وہ تین تیس سال یا کچھ روایات میں ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ان کا دور بھی سات سال کا ہوگا تو تو it means most probably it means کہ وہ تین تیس سال کے تھے اور جب واپس لائے جائیں گے تو obviously تین تیس سال کے ہی ہوں گے کیونکہ ان کی ایج تو زمین پہ ہوتی ہے تو تین تیس سال سے لے کر چالیس سال تک کی عمر تک وہ ان کی ان کا دور رہے گا تو سات سال ان کے ہو گئے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سب کچھ سات سال میں ہو جائے گا سات سال امام المہدی کے ہو گئے most probably سات سال حضرت تیس سال کے دور کے ہو گئے اور حضرت تیس سال کے دور میں اسلام زمین کے ہر گھر میں داخل ہوگا اور ایک بڑا پیس فل امام المہدی کا دور بھی بڑا پیس فل اور برکتوں والا ہوگا حضرت تیس سال کا اس سے بھی زیادہ ہوگا پھر still we are not sure کہ اس کے فوراں بعد یاجوج ماجوج آتے ہیں یا یاجوج ماجوج حضرت تیس سال کے دور میں یعنی دجال کے فوراں بعد آ جاتے ہیں یا ان کے دور کے اینڈ میں آتے ہیں میری اس کے اندر جو مجھے لگتا ہے اللہ علم کہ وہ فوراں بعد آ جائیں گے دجال کے فوراں بعد یاجوج ماجوج آ جائیں گے کیونکہ دیکھیں نا بات بھی سمجھ میں آنے والی ہے کہ جب دجال آئے گا تو بہت لوگ اس کو فالو کر لیں گے حالانکہ اس سے فوراں پہلے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خاص کر اتنا نوازہ ہوگا کہ زمین اپنے خزانیں کھول دے گی اپنی فصلوں میں سے کچھ بھی نہیں رکھے گی ساری اگا دے گی آسمان اپنی بارش میں سے کچھ بھی نہیں رکھے گا ساری برسا دے گا ہر طرف رحمتیں برکتیں ہوں گی کوئی بھی پریشان حال نہیں ہوگا غمگین نہیں ہوگا تکلیف میں نہیں ہوگا تو اس کے بعد جب دجال آئے گا اور پھر بھی لوگ اس کو فالو کر لیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے نراز تو ہونا ہے نا تو پھر آل دو دجال کو قتل کر دیا جائے گا لیکن جن لوگوں نے دجال کو فالو کیا ہوگا اب وہ قتل کر دیا جائے گا تو پھر انہیں احساس ہوگا کہ یہ تو خدا تھا ہی نہیں یہ تو جھوٹے خدا کو ہم پیروی کرتے رہے تو اب وہ توبہ کرنے کی کوشش کریں گے اور what I have learnt is that کہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ اپنی نرازگی کا اظہار غصے اور عذاب کی فارم میں کرے گا لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی اس تائم کیونکہ دجال جب دیکھ لیا آپ نے جب وہ مار دیا گیا اب تو توبہ کا وقت نہیں رہا جیسے جب اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو جاتا تھا کسی قوم کے اوپر پھر وہ واپس نہیں لیا جاتا تھا تو اب آپ واپس جانے کی کوشش کریں پھر اللہ تعالیٰ یجوج مجوج کو ان انسانوں پر کھول دے گا کہ جنہوں نے دجال کی پیروی کی پھر وہ سارے کے سارے انسان یجوج مجوج کی عذاب کا شکار ہو جائیں گے پھر اس کے بعد حضرتی صلی اللہ علیہ السلام کا پیس والا جو دور ہوگا وہ سٹارٹ ہوگا تو یہ سات سال تو نہیں ہوں گے حضرتی صلی اللہ علیہ السلام کے سات سال امام مہدی کے سات سال سات یا نو سال پھر دجال کا بیچ میں ٹائم اور مطلب یہ چودہ سال تو یہ بن گئے می بھی یہ کوئی زیادہ ڈیوریشن ہوگی لیکن سٹل اتنی لمبی بھی نہیں ہے اگر آپ اس امت کی عمر دیکھ لیں جیسے مختلف آپ کو ویڈیوز میں مل جائے گی میری کہ وہ تو ویسے بھی کتنے سال 1443 میں ہم رہ رہے ہیں تو 57 ایئرز تو ویسی رہ گئے ہیں اس امت کے اس میں تو اٹ مینز کہ بڑا ایک تھوڑا سا دور رہ گیا اسی 57 ایئرز میں سب کچھ ہونے ہیں اور اس روایات میں ایک چیز میں کلائریفائی کر دوں کہ اس امت کی عمر جو ہے نا وہ پندرہ سو سال یا لگ بگ ہوگی مشکات المصابی کے حدیث کے مطابق لیکن قیامت جو ہے وہ روایات میں آتا ہے کہ صرف ان لوگوں پر قائم ہوگی کہ جو بلکل نافرمان اور کافر ہوں گے اللہ تعالیٰ کے مطلب اللہ تعالیٰ کو ناماننے والے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوں گے تو دنیا کی کچھ تھوڑی سی عمر اس کے بعد بھی ہو واللہ وعالم